اقل کے مقابل تو آپ سمجھ میں آیا کہ جو مکمل اطاعت کرے وہ عقل ہے جو مکمل اطاعت کرے وہ عقل ہے جو حکمِ خدا پر ہار جائے وہ جائل ہے ایک طرف فرشتوں کو دیکھو دوسری طرف عملیس کو دیکھو پروردگار نے آرام سے سنتے جانا پروردگار نے ہواسِ ظاہری کے ذریعے حجت تمام تھی پھر عقل دے گار حجت تمام تھی اور اس کے بعد آواز دی رسولان مبشرینہ ومندلین ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے نظارت کرنے والے لے اللہ یکونہ لنہ سے تاکہ انسان انسان ہمارے اوپر اپنی حجت تمام نہ کر سکے کہ پروردگار تنہیں ہدایت نہیں بھیجی تھی تو آپ آقل اور حواز کے بعد مللہ تار رسول بھیجے انہا اور سلنا رسولانہ تتہا ہم نے مسلسل رسول بھیجے ہم نے لگاتار رسول بھیجے رسول آتے رہے اور اب قرآن نے آواز دی بہت بہت توجہ رکھنا یا معاشرہ جنے والے عالم یاتے کم اے انسانوں اور اے جنوں سنو کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے عالم یاتے کم رسولان منکوم کیا تم سے تم پر رسول ہم نے نہیں بنائے یعنی انسانوں پر ایلگ رسول بنائے جنوں پر ایلگ رسول بنائے اے انسانوں بھر سننا قرآن ہے اے انسانوں اے جنوں عالم یاتے کم رسولان منکوم کیا میری طرف سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے منکوم جو تمہیں میرے سے دے یعنی جنوں کا ایلگ رسول انسانوں کا ایلگ رسول کیا نہیں آئے قیامت پوچھے گا اللہ کہیں گے شاہدنا اللہ انفتے نا جنات بھی کہیں گے انسان بھی کہیں گے کہ پرودگار تو سچ کہہ رہا ہے ہمارے پاس رسول آئے تھے جن کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے انسان کہیں گے ہمارے پاس رسول آئے تھے لیکن پرودگار ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں ہم نے ان رسولوں کی بات نہیں سنی بھئی توجہ رہے ہیں تو اس سورہ آراب کی اس آیت میں پرودگار آراب نے کہا کہ جنوں کا ایلگ رسول انسانوں کا ایلگ رسول عرب قرآن میں آواز دے اگر سارے جنات اگر سارے انسان مل کر قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو قرآن کا جواب ممکن نہیں ہے یعنی ہم جو کتاب آئی وہ جنات کے لئے بھی ہے انسان کے لئے بھی ہے سن رہے ہو نا سن رہے ہو قل حبیب کہہ دو کہہ دو حبیب کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات دیکھو جن کا حضور ہے قرآن میں سورہ جن ہے اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر اس قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو قیامت تک اس کا جواب نہیں لاسکتے ولو کہنا بعض ام نے بعض انظہیرہ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد چونہ کرے تو اب کتاب ہے جنات کے لئے بھی انسان کے لئے بھی تیہ ہو گئی بات جانے قرآن جن کے لئے بھی ہے انسان کے لئے بھی ہے اور ایک مطلبہ رسول نے کہا انا رسول السقل ہے میں جنوں کا بھی رسول ہوں میں جنوں کا بھی رسول ہوں میں انسانوں کا بھی رسول ہوں سقلائن کے معنی جنوں اینس دیکھو وہ دوسرا سقلائن ہے انی تارکن فکم سقلائن یہاں سقلائن کے معنی جنوں اینس سننا سننا آنا آنا رسول السقلائن بھئی رکے رہنا اس لئے کہ اس مرحلے پر کسی مسئلے کو حل کرنا ہے انہ سولے جن انہ سمعنا قرآن جنوں نے کہا جنوں کے گروہ نے کہا جانے س jogo جنوں کے گروہ نے کہا کہ بھئی ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا اور جب ہم نے یہ عجیب قرآن سنا تو آمنій ہم اس میں ایمان لے آئے تو اب جنوں کا ایمان بھی قرآن پر انسانوں کا ایمان بھی قرآن پر جن بھی قرآن مانے انسان بھی قرآن مانے اور رسول جنوں کا بھی رسول بوشتو میرے نبی نے کہا مشہور رہا ہے کہ میں جنوں کی طرف بھی مبوس ہوں انسانوں کی طرف بھی مبوس ہوں تو اب دو چیزیں ہیں ایک کتاب ہے ایک رسول ہے رسول جنوں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے کتاب جنوں کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے تو وہ رسالت میرا رسول رسول السقلین ہے جنوں اور انسانوں کے رسول میرے رسول نے کہا میں جنوں کی طرف بھی مبوس ہوا ہوں میں انسانوں کی طرف بھی مبوس ہوا ہوں قرآن کے لئے خود جن کا قول موجود ہے سورہ جن میں ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا اس سے پہلے ہم نے ایسی کتاب نہیں سنی تھی فاعملنا بھئی ہم ایمان لے آئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کتاب جنوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی رسول جنوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی تو اب رسول اگر چلا جائے تو اس کی جگہ کے لئے صرف انسان جوا ہو جائے یہ کونسی منطق ہے اگر اگر جنوں انس کا رسول اپنی جگہ خالی کرے تو صرف انسان جمع ہو کے جانشین بوہجن کرنے یہ کونسی منطق ہے اب ایسے کو ڈھونکے لاؤ اب ایسے کو ڈھونکے لاؤ بہت توجہ رہے جو جنوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے قابل یہ احساس رہا ہو جتنا انسانوں کے لئے قابل یہ احساس رہا ہو مجھے نہیں معلوم کہ تم ایسا کہاں سے ڈھونکے لاؤگے لیکن ایمام شافی نے چار مسجد کہے علی یون خبہ وجللہ علی کی محبت علی کی محبت سپر ہے جہنم اور اب پر درمیان لگ دی علی کی محبت سپر جانتے ہو نا پرانے زمانے میں سپاہی ایک سپر رکھتے تھے ایک چیز رکھتے تھے گولتی کہ اگر حملہ ہو تو سپر کو آگے کر رہے ہیں اور تلوار اس سپر پر پڑے علیون امام شافیر امت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں علیون اببہ و جنہ علی کی محبت جہنم اور میرے درمیان سپر ہے قصیم النار والجنہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے یہ علی دو میسے سن لیے دو میسے سن لیے کہنے لگے وسیع المصطفی حقن خدا کی قصام یہ حقن کا ترجمہ کر رہا ہو خدا کی قصام علی مصطفی کا وسیع ہے تو میں پوچھو امام شافیر سے کہ یہ قصم کھانے کی ضرورت کیا تھی بھائی اگر لوگ منکر نہ ہوتے تو میں قصم نہ کھاتا عجیب ہے بھائی ہے کہ بھائی رکھنا نہیں ہے علی کی محبت سپر ہے جنت اور حرسان کے ذرویان قصیم النار والجنہ وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے چوتھا مشرا روکا ہوا ہے میں نے وسیع المصطفی حقن خدا کی قصام حق اور صفح کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے جو مصطفی کا وسیع ہے یہی ہے جو مصطفی کی جگہ پھیایا ہے اور میرے پاس دلیل کیا ہے اب آخری مشرا امام الانسی والجنہ جنوں کا مہمام ہے انسانوں کا مہمام ہے رسولان رسولان مجھے آگے جانا ہے رسولان مبشرین ومنظری ہم نے ایسے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے ہیں جو ڈرانے والے ہیں ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے سور نائل وَلَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا عَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُونَ فَمِنَهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنَا قَتَلَ اِذْ ذَلَاوَتُو فَسْتِرُوا فِلَرْضِ فَنزُرُوا قَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الْمُقَذَبِينَ ہم نے ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر علاقے میں اپنی طرف سے رسول بھیجے کہ خدا کی عبادت کرو اپنے نفس کی خواہشوں سے پرید کرو فَمِنُوا مَنَا لَلَّهِ ایسے بھی تھے جو رسولوں کی بات سننکا ہدایت پی آگئے ایسے بھی تھے جو گمراہ ہوگئے فَسِرُوا فِلَرْضِ فَنزُرُوا قَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الْمُقَذَبِينَ جاؤ کھندرات دیکھو قبریں کھو دو محلات کھو دو اور دیکھو دیکھو کہ تقزیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا بھئی ایسے بھی ہیں کہ جن کی قبر پر لوگ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے تماشا کرنے جاتے ہیں